ایوریون ورکم ٹو ریالیٹی آف لاؤ میں آپ کی سٹوری ٹالرانہ نے آگے جی پریانکہ اور گریمہ کی سٹوری لے کے تو پریانکہ اور گریمہ کے لازن کے پرچھلے پیسوٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پریانکہ کو پارٹیسپیٹ کرنی ہوتی ہے اس ریچول والی شادی میں ایزے دلہن اور وہاں پہ گریمہ کی ممی جو بردستی گریمہ کا نام ایزے دلہ کے لرپے دے دیتی اب آگے کیونکہ گریمہ کی ماں سپانشن کر رہی ہوتی ہے شادی اسی لئے ان کی بیٹی کو دلہ بنانا تو تیہ تھا اور پریانکہ جو آپ کی سب سے سندھر ہے اسی لئے اس کو بھی دلہن بنانے کے لئے سب کوئی اکری ہو جاتے ہیں پریانکہ کی ممی بھی اس جگہ میں ہوتی ہے اور وہ چیز بھی اکری ہو جاتی ہے بڑ جیسے ہی پریانکہ گریمہ کا نام سنتی ہے ایسے دلہ اس کو تو شادی سے انٹریسٹ نہیں ہر جاتا یہ ساری چیز کرنے میں ان کو اس کو بالکل ہی انٹریسٹ نہیں ہوتی وہ منہ کرنے لگتے کہ نہیں اس سال کسی اور کو بنا لو یار میں نہیں بننا چاہوں گی میں اگلے سال دولار بن جاؤں گی ایسے بول کے سب کو بول رہی ہوتی تو سارے فرینڈ بولتے ہیں ہر سال دیکھ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو بن گیا ہے تو اور دو چارٹ لڑکیاں ہوتی ان کا نام لیتے ہیں اور بولتے ہیں تم لوگوں ہی نہیں بنے اور تمہیں ان لوگوں میں سے سب سے سو تردو ہی ہے پریانکا کو جوائن کرنی ہوتی ہے بٹ اس کو گریمہ کے ساتھ نہیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان دوروں کے جو سکول میں خٹ پٹ خٹ پٹ لڑائی چل رہی ہوتی ہے اس کے پاس سے پریانکا کو گریمہ کو دیکھتی بڑا غصہ ہی آ رہا ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں تو پریانکا اپنا نام لینا چاہ رہی ہوتی ہے اٹھانا چاہ رہی ہوتی ہے مطلب پاٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے بٹ سب کو اس کو فورس کر رہے ہوتا ہے جو اس سے پہلے میں تو کبھی نہ بنو ایسے بول کے وہ اپنی ممی کو بولتی ہے تو اس کے ممی بولتی ہے ہاں تو پاٹیسپیٹ لے لے نا سارے بچے تو لے رہے ہیں تو لے لے گی تو کیا ہو جائے گا تو اس کے ممی کی پاس ان کے پریانکا بولتی ہے ممی میں دلہن بننے سے کوئی دیکھ کرنی ہے مجھے اس گریمہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے آپ کو پتہ ہے نا کیسی ہے ایک تم چپ چپ سی رہتی ہے میری دشمنی نہیں ہے بڑھ مجھے وہ پسند نہیں ہے تو پریانکا کے ممی بولتی ہے بیٹا جی اس کو چپ چپ گرہنا نہیں بولتے اس کو انٹیلیجن بولنا بولتے ہیں بھگوان نے ہم کو دو آنکھیں دیئے زیادہ زیادہ دیکھنے کے لئے دو کان دیئے ہیں زیادہ زیادہ سننے کے لئے اور ایک مو دیئے نا کم کم بولنے کے لئے اور یہ بات نا اس بچے کو اچھے سے بتا ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا ایٹھنی انٹیلیجن بچیا آپ کے ساتھ دلہا بن رہی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کو تو تھینکیو بولنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ مان رہی ہے تو پریانکا بولتی ہے ممی آپ نہ سچ میں ایمپوسیبل ہویا سچی میں ایمپوسیبل آپ کو کنا کچھ بولنا ہی بیکار ہے چھوڑو مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے لٹل خفال ہو اپنے میری نام ایک ریچول ہی تو ہے کر لوں گی اس کے پاس اس کے ساتھ میرا کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے بن جاتی ہو میں دولن ایسے بول کے مو پھلا کہ اپنے روم میں اب خود کو لاکل لیتی ہے اور لاؤٹ میوزک میں گانا سننے لگتی ہے اس کا دماغ ایک دماغ ایک دم آف ہوتا ہے دوسری طرف گریمہ کے ممی اس کے گھر جاتی ہے اور یہ ساری باتیں وہ گریمہ کو بتاتی ہے اور اس کو یہی بھی بتاتی ہے کہ اس نے اس کا نام دے دیا ہے اس واری کمارپورنیوہ فیسٹیول میں دلہا بننے کے لیے تو یہ بات جیسے ہی گریمہ سنتی ہے وہ ایک دماغ شوق ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ممی آپ نے اتنا سارا کرنے سے پہلے ایک باری مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا تو گریمہ کے ممی بولتی ہے اچھا بیٹا میں تمہاری ممی ہوں اور اب تم سے پوچھ گئے ہر چیز کروں میں نے نام دے دیا ہے اور اس وارے کی شادی میں پانسر کر رہی ہوں اس وارے تمہاری دوستی ہو جائے گی کم سے کم مہالے کے لڑکیوں سے کم سے کم جو چچورے لڑکیوں ہیں ان سے دوستی کرنا تم بند کر دوگی اور آن لائن گیمنگ کھیلنا چھوڑ کے ان لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گھوم لوگی گھوم پھل لوگی اسی لئے میں نے تمہارا ہی سوچ کے یہ سب کیا ہے نہیں تو میں کوئی شوق نہیں ہو رہا ہے میں اتنے خرچے کروں تو گریمہ بولتی ہے وہی تو ممی میں بول رہی ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے خرچے کرنے کی وہ بھی ان پھیکار سے رچول مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا مطلب تم لوگ کو کیا ہے ہر سال مطلب یہ کرنا ضروری ہے مجھے نہیں بننا کسی اور کو بنا دو تو گریمہ کے ممی اکتم غصے میں بولتی ہے میں نے تمہارا نام لکھوا دیا ہے اور میں نے ڈونیشن بھی دے دیا ہے اب تم کو چپ ساپ سے دلہ بننا پڑے گا ان لوگ کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی بیٹا ہم ایک ہی سوسائیٹی میں رہتے ہیں برد تم کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہو ایسا نہیں چلے گا تم کو کل کو دوسرے گھر جانا گے وہاں بھی اپنی روم میں اسے بیٹھی رہو گی وہاں بھی تو تم کو گھلنا ملنا ہے اس لئے میں نے سب سوچ کی تمہارا نام دیا ہے اور تم اس باری پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور میرا فائنل ڈیسیزن ہے اور میں کچھ بھی نہیں سن رہی سامنے والی آنٹی کی بیٹی بھی تو پارٹیسپیٹ کر رہی ہے فریانکہ وہ بھی تو دلہن بن رہی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو جیسے ہی گریمہ پریانکہ کا نام سنتی ہے وہ بس دیکھتی رہ جاتی ہے اپنی مامی کو بولتی ہے پریانکہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس کو پتہ ہے میں دلہ بن رہی ہو تو اس کی مامی بولتی ہے ہاں اس کے سامنے ہی تو میں نے بولا تھا تم دلہ بن رہی ہو تو گریمہ بولتی ہے مامی اس نے ہاں بول دیا تو گریمہ کی مامی بولتی ہے ہاں اس نے ہاں بول دیا تو گریمہ ایک فل کے لئے شوک ہو جاتی ہے وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے جو لڑکی میرے ساتھ ایک بس میں ایک سیڈ میں بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی میری دلھن بن ری شرنج پتہ نہیں کیا چل رہا ہے مجھے تو بننا ہی نہیں اور ممی کو کیا میں تو منع ہی کر دوں گے لوگ کو ہی جا کے میں منع کر دوں گے ایسے بول کے وہ اپنے یئر فون پھر سے لگا لیتی اور گیم کیلے لگ جاتی ہے تو اس کی ممی پھر سے اس کے یئر فون نکال دی اور بولتی ہے میں نے کیا بولا تم نے سنا بھی تو ممی کو گریمہ بولتی ہے ہاں میں نے ممی سنا بٹ مجھے نوٹ انٹیسٹی تھی ان سب چیزوں میں گریمہ کی ممی کو اس کی بات سنکے اس بار یہ سچ میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایک دل سٹیٹلی گریمہ کو بولتی ہے بیٹا جی میں نے اس باری آپ کوئی پرمیشن مانگی نہیں ہے میں نے نام لکھوا لیا ہے اور آپ چپ چپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس نام بولنگا کوئی آفشن نہیں ہے تو یہ گلتی سے بھی مت سوچنا کہ آپ وہاں جا کے کامیٹی میں بنا کر دو گے اگر حساب نے کیا نہ تو آپ مجھ سے برا تو کوئی نہیں ہوگا آپ کے لئے اور یہ میرا فائنل ڈیسیزن ہے ایسا بول کے وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے اس کی ممی کے جانے کے بعد گریمہ ایک تم شوق میں اس کی ممی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے ممی یار کہاں فساری ہے کیا مل جائے گا یہ سب کرنے سے چھکا سے پڑھائی کرنے دو آپ کو آپ کے بیٹی کی قدر نہیں ہے دوسرے ممیوں چاہتے ہیں ہماری بیٹی نہ گھولے ملے دوسروں سے آپ کی میری ممی کیسی ہے جو مجھے باہر گھومنے چاہو کیا نہیں پسند یار مجھے اسے بول کے وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور بولتی ہے چھوڑو اتنا سوچ کے کچھ فائدہ نہیں ہے ایک ریچوال ہے نا پارٹیسپیٹ کر لوں گے کیا یہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ایک دو دن اس کھلوں سے لڑ گیا چہرہ دیکھنا پڑے گا اس کے بعد کیا وہ اپنے رستے میں اپنے رستے اور ممی بھی ایک خوش ہو جائے گی چھوڑو اس پاری کر لیتے ہیں اتنا کیا سوچنا یار ایک ریچوال ہی تو ہے کرنا ہے کرنا ختم پھر ایک دو دن کی بات ہے ایسا سوچ کیوں پھر سے اپنا یارفن لگاتی ہے اور مجھے سے گیم کھیلتی رہتی ہے ادھر پریانکا کا دماغ پوری طرح خراف ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کو گریمہ کے دلھن بننی ہوتی ہے وہ دن ایسے ہی کرش آتا ہے اگلے دن یہ سکول میں پھر سے ملتے ہیں تو پریانکا ایک گھور گھور کے گریمہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور گریمہ بھی یہ جیس نوٹس کر رہی ہوتی ہے دونوں کا الگ سیکشن ہوتا ہے اسی لیے سارے فریر ویر کے بعد دونوں اپنے اپنے سیکشن میں چلے جاتے ہیں گریمہ جہاں پہ چل آؤٹ ہوتی ہے وہ اتنا سوچ ہی نہیں رہی ہوتی اس بارے میں وہاں پریانکا کا سوچ کے دماغ کی خراف ہو گیا ہوتا ہے وہ اپنے فریر سے اس بارے میں شیئر کرتی ہے اور بولتی ہے دیکھو بتا ہے دوسری سیکشن بالی وہ جو گریمہ ہے وہ میرے کولونی میں رہتی ہے تو اس کے فریرن بولتے ہیں ہاں تیری کولونی میں رہتی ہے تو کیا ہو گیا تو نے پہلے بھی بتایا تھا یہ بات تو پریانکا بولتی کیا ہوا نہیں وہ میری دلہ بڑھنے والی ہے تو اس کے فریرن گرم چوک جاتی ہے اور بولتے ہیں what کیا دلہ بڑھ کیوں کیسے اور کس لی ہے وہ بھی یہ مت بتانا ہے کہ تو لیزبین ہے تو سچ میں انٹرسٹیٹ ہو ہو بھی اس کے اوپر بہن ہمارے سکول میں اتنی سندر سندر لڑکی ہے اور تو انٹرسٹیٹ ہو بھی رہی ہے تو کسی اچھے پر انٹرسٹ ہو یار کریمہ یا کیار تیری ٹیش اتنی خراب ہے مجھے تو پتائی نہیں تھا جہاں تو ہمارے سکول کے کوئن ہے اور وہ مطلب کیا کیا سوچ کی تو مطلب پریانکا میرے تو سوچا ہی نہیں تھا یار تو پریانکا ایک دم غصے میں بولتی ہے تو نہ چپ کر کچھ بھی بول رہی ہے میری ٹیشن نہیں خراب نہیں ہے اور مجھے لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ سب بولٹی سیدھی بہتی نمبر نہ بن کر یار وہ ہماری پتہار ہوتا ہے ہماری کلون میں کمار بننی اس میں ہر سال بنتے ہیں کوئی دلہ کوئی دلہ تو اس سال دلہ میں بن رہی ہوں اور دلہ وہ بن رہی ہے تو اس کی فریانکا بولتی اچھا یہ بات ہے بٹ 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 کیا پریانکا بولتی ہے بٹ کیا تو اس میں بولتی یار تو میرے کلونی میں دلکیوں کی کمی ہے کیا صحیح دلہ چھوٹا یار دیکھتے بھی لڑکوں جیسے رہتی ہوئے لڑکوں جیسے تیری دلہ دلہ تو بڑی سے ہی ہے ایسے بولتی ہے پریانکا کا مزاگ لڑھانے لگتی ہے تو پریانکا بولتی ہے دیکھو دیکھو شرم نہیں آرہی ہے تو میری دوشے کی دشمن ہے تو ایسے کیسے بول سکتی ہے دو دن پہلے تو ہی اس کے اوپر اتنا غصہ ہو رہی تھی اور اب تو میرے کو چھڑا رہی ہے تو اس کی فریانکا ہستے بولتی ہے اچھا اے نی 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 بابا نہیں چھڑا دلہ ہوتی ہے دلہ کیا سکتی ہے دلہ چھنا ہے تمہارے کالونی والوں نے دے ایسے وال کے ہواسے نہیں لگتی ہے تو پریانکا بولتی ہے دونہ شرمہ اب میرے کو چھڑا مت تو بلکل بلکل میرے کو چھڑانے کی ضرور نہیں ہے یہ سب باتیں اس کے مامی کے بات پتہ نہیں ان کو کیا مطلب ہو پڑا ہے ان کے بیٹی نہیں دوستی ہم سے رکھتی تو ٹھیک ہے یا نا اور اس کے ان کے بیٹی لڑکیوں کے کٹیرگری میں کہاں سامل ہوتی ہے ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا ان کے بیٹی بھی ہے اچھانک سے آگی اور بولی میری بیٹی دلہن بنے گی تو کسی نے مانا نہیں تو بولی میری بیٹی دلہن بنے گی اور میں سپانسر کروں گی اور ان کے سپانسر کرنے کے چکر میں اس کو دلہن بنا دیا اور می کو دلہن اب می کو اس کی دلہن نہیں بنی ہے وہ کسی کھورتی رہتی یار می کو تو لگتا ہے وہ صحیحی سج میں لیجبیان نہ ہو میری شادی اسے ناما بنا میں مہمہ تو اس میں تو سوچ بھی نہیں سکتی سوچو یار کتنا انسولٹنگ لگے گا میری تو پک بھی سندھنی آئی کہ اس کے ساتھ کیا کیا یار کہاں فس گئی میں اب تا میں نام اٹرو کر رہی ہوں تو پھر بھی اولوک کرنے نہیں دی رہی تو اس کی فرینڈ بولتی ہے چل کر یار ایک نیچوہ لیتا ہویا کر لینا دو دن کی تو بات ہے پھر ختم پھر ہو اپنے رستے پھر تو اپنے رستے تو پھر رنگا بولتی ہے تو سمجھ نہیں رہی ہے میری فوٹو اچھی نہیں آئے گی تو اس کے فرینڈ بولتے میں بولتے ہیں اے 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 اپنی فوٹو اکیلے سے کیچ لینا اپنی ساتھ مت کیچنا اور تو شنطہ مت کر فوٹو گرافر تو میں ہی لے کے ہوں گے دی اے سالر منگوائیں گے تو دلہن بنے گی پھر اچھے اچھے کھیچیں گے پھر انسٹاگرام میں چھوڑیں گے اور میں بھی ایک سچ دھچ کی آؤں گے ویسے بولنا کب ہے بہت مزا آئے گا اور تو اتنا کیا اٹینشن لے رہی ہے مت کیچنا اس کے ساتھ فوٹو کیا سو رو تکیچنے کی اکیلے بھی دلہن اکتم کمال کے لگتی ہے اور تیرے تو اچھے اچھے فوٹو میں ہی کیچوں کی دیکھنا ایسے بول کے وہ پرینکہ کو چڑھا دیتی ہے تو پرینکہ بولتی ہے ایسے بات تو تو انہیں چاہی کہ میں اکھیلی کی فوٹو کیج کے ڈال دو گی مزا آئے گا بڑا میں ہی بیکار فالت میں اتنا کچھ سوچ رہی تھی چھوڑا نا اس کو میں کو کیا لے نہ دینا ایسے بول کے وہ کلاس پر دھیان دینے لگتی ایک کے بعد ایک نا لیکچر ہونے لگتا ہے ایسے ہی ریزے ہو جاتے ہیں سارے بچے کھانے کے ایک تم پلے گراؤن میں جمع ہو جاتے ہیں کچھ بچے کینٹین میں چلے جاتے ہیں اور ایسے کھاتے رہتے ہیں تب ہی نا پرینکہ کے نظر گریمہ کے اوپر پڑتی ہے اور اس کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ وہ دلہا بننے والی ہے اور پرینکہ دلہن بننے والی ہے اسی لیے وہ نا چاہتے ہوئے بھی پرینکہ سے بات کرنے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ گریمہ کو خود کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اپنی ماں کو ہاتھوں بول دیتی ہے برد وہ خود نہیں چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرے اسی لیے وہ پرینکہ سے بات کر کے اس چیز کو منہ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے جیسے ہی پرینکہ اس کو دیکھتی ہے وہ دوسرے طرف مڑ جاتی ہے تو گریمہ دل ہی دل میں سوچتی ہے یار پرابلم کیا اس لڑکی کی اسے میں کو دیکھ بھاگ رہی ہے جیسے میرے باڈی پر کاتے لگے ہیں دکت کی ہے اسے بھول کے وہ آگیا کی طرف شاتی ہے اور پرینکہ کے پاس شاتی ہے اور اس کے اس کی پیچھے طرف ایسا ٹائپ کرتی ہے اور بولتے ہلو میں سے تم سے بات کرنی ہے تو پرینکہ پہلے تو گریمہ کو دیکھ چکی ہوتی ہے برد اس کو اگنور مارکے اپنے فرنس لوگ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اس جان بوجھ کے تب بھی گریمہ کو پیچھے سے ایسا ٹائپ کرتا ہوا دیکھ پرینکہ اکتم سے مڑتی ہے اور بولتی ہے ہلو اوہ ہلو تمہاری ہمت کیسے بھی مجھے چھونے کی ہاں کس سے پوچھ کے بھی کو ٹائپ کری اور تم ہو کون بولو مات ہماری دوستی نہیں ہے تو گریمہ بولتی ہے مجھے تم سے دوستی کرنی بھی نہیں ہے تو پرینکہ بولتی ہے تمہیں کچھ ہو کیوں رہی ہے تو گریمہ بولتی ہے مجھے تم سے بات کرنی تا تو پرینکہ بولتی ہے مجھے تم سے کچھ بھی بار نہیں کرنی تا گریمہ بولتی ہے سنو تو تو پرینکہ بولتی ہے مجھے کوئی انٹریس نہیں ہے تمہیں سننے کے لئے اتنی بھی سوریلی نہیں ہو تم تو گریمہ بولتی ہے تو پریانکہ بولتی ہے ہاں پتہ یہ ہے سارے کالج کو پتہ ہے اتنی ہاتھ سے اتنی ایزلی کسی کے ہاتھ نہیں آتے میں کسی کی ہاتھ نہ آتی ہے لڑکی ایسے بولتی ہے اپنے نوز کو ایسے ٹچ کرتی ہے اور تھوڑا سٹائل مارتی ہے تو گریمہ یہ دیکھ کے اس کو ہسی آ جاتی ہے اور وہ ہسنے لگتی ہے پریانکہ کو دیکھیں پریانکہ بولتی ہے وہ ہلو تم نے مجھے دیکھ کے ہس کیوں رہی ہو تو گریمہ بولتی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں بس ایسے کیریان کسی کی ہاتھ نہ آئے گی لیکن کچھ نہیں اور ایسے بولتی ہے ملکوں میں سے چلنے جاتی ہے اور بولتی ہے سلیل کی کونہ کچھ بولنا ہی بکار ہے اس کو رہنے تو اپنے ڈری میلے میں مجھے کیا دو دن کا ایتو ریچویل ہے گریمہ کر لے کیا افرق پڑ جائے گا کس کو میں نہ کروں میں تو اس کے علاوہ کسی اور کو جانتی بھی نہیں ہوں اور ممی تو منا کرنے سے رہی نہیں ایسے بولتی ہے وہ بھی اپنے کلاس چلی جاتی ہے اور ایسے ہی دونوں گا سکول بھی آور جاتا ہے تھوڑی ٹیم میں گریمہ اور پریانکہ دونوں ہی گھر کے طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے کالونی میں اگلے دن کیونکہ کمار پرنیمہ ہوتا ہے اس لیے پورا ڈیکوریشن چل رہا ہوتا ہے سارے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوتے ہیں کپرپرنیمہ وہ ایسے تو گھر میں ہی کی جاتی ہے بہت وہ ان کے کالونی میں موٹی رکھ کے پھجا بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑھا سا وہ کر کے تو ان کا کالونی ایکتما پورا سج رہا ہوتا ہے سبر رہا ہوتا ہے ایکتما دلہن جیسے سجا رہے ہوتے ہیں ان کے کالونی کو جیسے ہی پریانکہ کی نظر پڑتی ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہو جاتی ہے اور ایکتما دورتے گھتے ہی کالونی کے اندر گھسنے لگتی ہے بہت گریمہ کو یہ چیز دیکھیں ایسا لگتا ہے لوگ بھی سٹارٹ ہو گیا اب کچھ اور دن ہی لوگ کا نوٹنگ کی چھیلو اور اس بار تو مجھے چھیلائیں پڑے گا میری مہن ممی نے اتنی بڑی کام جو میرے لیتے رکھی ہے اب کیا کرے گریمہ چل اندر ہی چلی جا سہلے کچھ دن ایسے بول کہ اس کا بڑا ہی موڑ آف ہو جاتا ہے اور یہاں ایک دم پریانکہ نا کھتے فانتے ایک دم گھر کے اندر بھی نہیں گھستی بیک فیک دیتی ہے گیٹ کے اندر ہے اور بولتی ہے ممی ٹیکوریشن شٹارٹ ہو گیا میرا بیک رکھتو یار میں آتی ہوں گھوم کے ایسے بول کہ اپنے کھولونے کے باقی کے فرنس لوگ کے پاس آتی ہے جو کہ کچھ ان سے بڑے بھی ہوتے اور کچھ ان سے چھوٹے بھی ہوتے سب لوگ ٹیکوریٹ کر رہے ہوتے تو پریانکہ بھی لگ جاتی ہے اور سارے چیزیں اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوتے بھی نہ چینج کی اور گریب سب دیکھے دور کے اس دماغ کے خلاف ہو گیا ہو تو گھر چلے جاتی ہے اور چینج کر کے اسے کھانا کا کے بیٹھی رہتی ہے مستہ فون دیکھ رہی ہوتی ہے تو کریمہ کی ممی جیسے ہی کریمہ کوئی اسے گھر پر پڑا ہوا دیکھتی ہے اکتم گصہ ہوتی ہے اور بولتی ہے باہر سارے لوگیاں ڈیکوریٹ کر رہی تو گریمہ بولتی ہے ممی یار مجھے کوئی انٹرش نہیں ہے ان سب میں سمجھو یار آپ تو اس کی ممی بولتی ہے میں نے سمجھو سمجھنا تھا جو کرنا تھا میں نے کر لیا اور بھولو مت تم دلہ بنی ہو تو اس سال تمہیں بھی پارٹیسپیٹ کرنی ہے تو پندال سجانے میں ہیلپ کرو چلو چلو ایسے بول کے کھیشتے ہوئے لیتی جاتی ہے گریمہ کا بلکل بنی ہوتا بولتی ہے ممی یار پلیز بخص دو نہیں جانا مجھے بلکل بلکل نہیں جانا چھوڑ دو مجھے بھٹ گریمہ کے ممی ایک بھی چیز نہیں سنتی ہے اور گریمہ کو ایسے کھیج کے پندال کے طرف لے جاتی ہے جہاں پہ سب کوئی پندال ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں ساری آنٹیا اور جتنے گلز ہوتی ہیں کیونکہ یہ دہانہ گلز کا ہوتا ہے اسی لئے ساری گلز اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور سب کوئی اپنے گیٹ کو کوئی ایک طرح ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح ڈیکوریٹ کر رہے ہوتی ہیں جیسے ایک گریمہ کو اس کے ممی پندل کے طرف لے کے جاتی ہے وہ لوگ مہا جاتے ہیں تو بہت ساری رڑکیاں گریمہ کو دیکھتی ہیں اور اگنور کر دیتی ہیں تو گریمہ کے ممی ایک طرح ان سے دوستی کروانے کے لئے گریمہ کو وہاں پہ کھیج کے لے جاتی ہے اور بولتی ہے یہ لو میری بیٹی یہ بھی تم لوگوں کی ہیلپ کرے گی اس سے دوستی کر لو وہ میری بیٹی ساتھ بات نہیں کرتی ہے اس لئے تم لوگ اس سے شاید پہ جانتے نہیں ہوگے تو اس آنٹی کے پاس ان کے لکوچ لڑکیاں بولتے ہیں لو آگئی اپنی بیٹی کو اسے سچ میں دیکھ رہی ہے دلہا جیسے دلہا چنائے ہیں پریانکہ تیرے لئے ہم نے اسے بولتے ہیں اپنا میں بات کر کر کے حاضر ہی ہوتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پاس پریانکہ ایک دم گھور کے گریمہ کو دیکھتی ہے پریانکہ اتنے گھور کے گریمہ کو دیکھ رہی ہوتے ہیں جیسے آنکھو ہی میں کھاکو ہو جائے گی تو مطلب کھا ہی جائے گی تو گریمہ اس کو دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں یار میں نے کونسی اس کے پکری چورا لی ایسے بھر کو گھور کے دیکھ رہی ہے مطلب محد ہے یار کہاں پسا تھے یار ممین لڑکیوں کے چوچلے میں ہاں میں لڑکی ہوں بٹ ای ٹون لائک دیس یار مجھے پڑھنا پسند ہے کھیرنا پسند ہے کھوٹنا پسند ہے ایسے لڑکیوں والے حرکتیں کھنا تو بلکل ہی نہیں پسند ایسے بولکہ وہ چپ چاپ سے کھڑی رہتی ہے اس کی ممی اس کو اکتم کندے سے تھوڑا ایسے کرتی ہے اور تھیرے سے بولتی ہے بیٹا دوستی کرو ان سب سے ہماری کلونی کے لڑکی ہیں دوستی کرو ایسے کیوں کھڑی ہو تو پریانکہ بولتی ہے تو گریمہ بولتی ہے ہائے سب سے تو سب کا اتنا کوئی ریکشن نہیں ہوتا تو گریمہ کے ممی اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتی ہے اور جو آنٹیوں کا ایک گینگ ہوتا ہے ان لوگ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہے ان لوگ کے ساتھ آ کے بات کرنے لگ جاتی ہے گریمہ ایک لڑکی کے پاس آتی ہے وہ کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کیا میں ہیلف کروں تو وہ لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے بولتی ہے ہاں ہاں پری سیلف کرو نا اس کو پکڑو نا اسے بھی تمہاری ہائٹ مرشتے تم اوپر لگا دو اس کو اچھے بلکے اس کو بولتی ہے ان دوروں کی ایسے بات و باتوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے گریمہ بھی سارے کام میں پارٹ لے رہی ہوتی ہے اسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہے اور پر ینگہ یہ سب دیکھ کے اس کو بڑا غصہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی دوسرے جو فرنس ہوتے ہیں انہوں سے بولتی ہے اس کی مومی تو جبر دیسی اس کو ہمارے اوپر دھوک دیا بچپن سے یہ تو ہمارے ساتھ کبھی کھیلی نہیں ہے مطلب میں نے تو دیکھ میں انت کو پتائی نہیں تھا یہ لڑکی ہماری کلونی میں رہتی ہے اور اچھانک سے آگی تو وہ دوسرے لڑکی بولتی ہے ہاں وہ بھی ترے دلہا بٹ گئے کتنی اچھی یہ بات ہے نا تیری دلہا دیکھ دیکھتے میں تو بری صحیح دیکھتی ہے ہاں بٹ تھوڑی سی روڈ ہے تو بولتی ہے پریانکا بولتی ہے روڈ ہے روڈ ہونے کے لیے اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور یہ تو ہے ہی گھنگی بھیری یہ تو کچھ بھی بولتی ہے تم چکچاپ رہتی ہے ایسے بولتی ہے تو اس کی پرینڈ بولتی ہے یار ایسے کیا بولتی ہے تیرے ہوتے والی پتی جی ہے سگیاں جی ہے عزت دے تھوڑا تو پریانکا بولتی ہے وہ ہلو وہ نا نا ٹک میں اتنا نا تم کو نا سر چڑھانے کے اس کو ضرور نہیں ہے نا ٹک نا ٹک تک ہی رہنے دو تو اس کے سارے پریانکا چھیڑھتے بولتے ہم تو بولیں گے جیچا جی ہمارے پریانکا کے جیچا جی تو پریانکا بولتی ہے وہ ہلو اس کو میرے جی ہو جی بنانے سے پہلے ہزار بار سوچ لو کہاں میں حسن پری تو میں جانے جہاں سب سے سندری اور وہ کہاں دیکھو اس کو تو دوسری ایک لڑکی بولتی ہے ایسے مت بولو یار وہ بھی صحیح دیکھتی ہے گھر وہ لڑکا ہوتی نا کسن سر میں اس کا پھٹا لیتی ایسے بولتے پریانکا کو بولتی ہے تو پریانکا بولتے ہے تم لوگ آنکھیں کھڑا ہوگی اندھی اور تم لوگ اندھی ایسے بولتے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے آنٹیوں کے بیچ میں اور بولتے ہے آنٹی میں کچھ حلو کرو ان سب میں ملکے سارا چیز ڈیکوریٹ کری ہوتی ہے اور گھریما آٹین کرافٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس لئے وہ بہت سول سے جو سول پیپر ہوتے ہیں اسے بہت اچھی اچھی کرافٹ بناتی ہے اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھریما کا یہ ٹیلنٹ دیکھیں سب کو امپریس ہو جاتے ہیں اور بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں وہاں گھریما تم یار اتنی ٹیلنٹڈ ہو ہمیں تو پیتہ ہی نہیں تھا تو گھریما سمائل کرتی ہے اور کچھ نہیں بولتی ہے تو اس کے ساتھ جس کے ساتھ گھریما کے دوستی ہو یہ ہوتے ہیں وہ لڑکی بولتے ہیں ہاں میری دوست ہے ہی قابل دوسرے لڑکی بولتے ہیں ہاں تمہاری دوست اب تو یہ ہماری دوست ہے تو دوسرے لڑکی بولتے ہیں ارے دوست نہیں ہمارے جیچا جی ہمارے دلہ جی ہمارے پریانکا کی جیچی ہو جی ایسے بول کے گریما کو بھی چھیڑنے لگتے ہیں گریما کو یہ ساری باتیں فالت لگتی ہو دلی دل میں سوچتی ہے کہ دیکھو ہوگی ٹپیکل لڑکیوں والی بات ان کو کیا یار ایک ناٹک کو اتنا سیریس لے رہے ہیں ایسے فول کہ وہ بے من سے سمائل کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہے اسی سارا ڈیکوریشن سب کچھ اسے ریڈی ہو جاتا ہے تو سارے لوگ دھری دھری اپنے گھر جانے لگتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں پریانکا اور گریما بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنے گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے نینے کپڑے آئی ہوتے ہیں کو سب بھی ہوئے ٹرائے کرتے ہیں اور پریانکا تو اپنا نیا ڈریس دیکھیں ایکتما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے لئے الگ سے شادی کا لہنگا بھی آیا ہوتے ہیں تو وہ دیکھے تو پریانکا ایکتما ناچنے گارنے لگتی ہے اور سارے کے سارے پلکس کیج کے اپنے وٹس او سٹیٹوس میں ڈھالنے لگتی ہے اور بولتی ہے ورائیٹ ٹو بی ریڈی ایسے بہت ایکسائٹڈ والی باتیں لکھے ایسا چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے سارے فرنس کو کومنٹ کر رہی ہوتا ہے پریانکا تیرا لہنگا تو سیج میں بہت اچھا ہے سچ میں تیری شادی ہو رہی ہے کہ ایسے اسے کومنٹ کر رہے ہوتے تو پریانکا بولتی ہے ارے نہیں ہماری کولونی میں ہوتی ہے سب تم سب کو بھی انوائٹڈ ہے ایسے بول کے سب کو انوائٹڈ کرتی ہے کمار پونیما کی دیوار میں اور دیوار کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے ایسے بولتی ہے اور سب کو انوائٹ کرتی ہے اور بہت زیادہ ان لوگوں کا کومنٹ سن سن کے پریانکا بہت خوش ہو جاتی کیونکہ اس کا تاریب بہت پسند ہوتی ایسے سال سار لڑکی کی طرح اور وہ اس دن کا دن اسے ایکسائٹڈ ہو کے ویسے ہی کر جاتے دوسری طرف گریمہ اتنی طرح ایکسائٹڈ ہوتی نہیں وہ ایسے سال نورمل ہرڈے کی طرح وہ کھاپی کے مست سو جاتی ہے اگلے دن کیونکہ کمار پونیما ہوتے تو سکول کے چھوٹی ہوتی ہے اور اسے ہمیں چھوٹی ہوتی ہے اسی منصول جو ہوتے ہیں کمار پونیما کے دن چھوٹی ہوتے تو ان کی بھی چھوٹی ہوتی ہے تو اس دن گھر میں پوجا ہوتا ہے اور پنڈال میں بھی تو ان سب کے لئے یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں صبح تلسی میں تلسی ماتا کوئی لوگ پوجا کرتے ہیں اور پھر شام کا ایسے ناج گانا کرتے کرتے انچوائے کرتے کرتے شام کا ویٹ کرتے ہیں شام میں پوجا میں آدھا چاند بناتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ایک چیز اس سے آدھا چاند بناتے ہیں اور تلسی کے سامنے اس سے پوجا پہلے کرتے ہیں ساری لڑکی اپنے اپنے گھر میں گھل مل کے اور پھر پنڈال میں جاتے اور پوجا کرتے اور اکتم ڈانس کرنے لگتے ہیں پپٹور پوجا اور سب کو یہ نا اگلے دن چون دیوار ہونے والا ہوتا ہے چون یہ ڈانس کا ریچول سب کچھ ہون شادی کا ریچول سب ہونے والا ہوتا ہے اس کی پریپریشن کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں کل صبح ہل دی ہے پھر دو پہر کو مہندی اور رات کو آئے گی ہماری پریانکا کی برات ایسے بول کے سب چھیڑ رہے ہوتے ہیں وہ سب اس کو تو پریانکا بولتی ہے ہاں ہاں آئے گی برات وہ بھی اس قریمہ کیا مجھے تو کوئی انٹرسٹی نہیں ہے بہت مجھے کیا تم کو پتہ ہے میری لہنگا نہ اتنی شادہ صحیح ہے نہ یار میں تو اس میں ایک دم آشوریہ رائے لگ رہی ہوں تو ایسے بول کے اپنی سارے فرینڈز کو بول رہی ہوتے ہیں تو اس کے فرینڈ بولتے ہیں ہاں ہاں یار تو تو ہے بھی اتنی سندر کسی فلمی ہیروین سے کم نہیں تو سچ میں یار بہت سندر لگے گی تو پریانکا بولتی ہے پتہ ہے میری سکول کی فرینڈ وہ ٹیسلر لے کے آنے والی ہے اس کے بھائی کے ساتھ بہت اچھے اچھے فوٹو کیچنگ ہے یار بڑا مسائے گا ایسے بول کے ان سے بات کر رہی ہوتی ہے اور ادھر گریما وہ سپندھل میں ہوتی ہے بہت اس کو کسی چیز میں کوئی انٹرس نہیں ہوتا ہے وہ چپچاپ سے ایک چیار میں بیٹھ کے اپنے کان پر ائیئر فون لگا کے بس تو گیم کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کی جو نئی نئی بنی ہوتی ہے فرینڈ اس کے پاس آتی ہے اور بولتی گریما یا تو ایسے بیٹھئے سب کو ناج گانا کر رہے اور کل کے لئے پلان کر رہے تو گریما بولتی ہے کل ہے نا تو میں آج کیم کھیل لوں ایسے بول کے اس کو بھی اگنور کر دیتی اور کیم کھیلنے لگتی ہے تو سب کو ایسے ڈانس گانا کرتے اور وہ دن بھی ایسا چلے جاتا ہے اگلے دن ہوتا ہے شادی والا دن گریما مست اپنے گھر میں آرام سے سو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے کولونی میں تبھار ہوتا ہے اسی لئے نا پوری کولونی کے بچے سکول چھٹی کیا ہوتے ہیں اور گریما کے ممی پریانکہ کے ممی پہلے سکول میں لیف اپلیکیشن دے چکے ہوتے ہیں ان کے فیسٹیول کے لئے اور یہ پورا کولونی جیسے ایک شادی کا گھر ہوتا ہے وہ ایسی والا محول ہوتا ہے اگرم سووے سووے ڈھول نگاڑے بج رہے ہوتے ہیں اور پریانکہ اتنی زیادہ ایکسائٹیٹ ہوتی ہے وہ تو سووے سووے ہی اٹھ جاتی ہے ایکتم تیار ہونے ہوکے ایکتم بہا نکل جاتی ہے پندال میں اٹھتے ہی نکل جاتی ہے سووے سووے نہ دو کے ایکسائٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی حلدی کی رشم ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوتی ہے ادھر گریما ایک دم چپ چاپ سے سو ہی ہوئی ہوتی ہے مستوی اس کی ممی آتی ہے اس کے پاس اور بولتی ہے بیٹا اس تمہاری شادی ہے اور تم ایسے سو رہی ہوں کیسے ایسے کر سکتی ہے اٹھو جلدی اٹھو تو گریما بولتی ہے ممی آر سونے دو کیا ہے تو اس کی ممی بولتی ہے اٹھو چپ چپ سے اٹھو مجھے کچھ نہیں بات آج تمہاری شادی ہے اٹھو جلدی سے ایسے بولکہ اس کو اٹھانے لگتی ہے گریما بولتی ہے کیا یار ممی یہ بیکار کی چیزوں میں کیوں آپ کا اتنا دیام کیوں جیسے دوستی گریما ایسے بولکہ سو رہی ہوتی تو اس کی ممی اس کا گرم چاہی جو لائی ہوتی ہے اس میں اس کی فنگر ڈھال دیتی تو اچانک سے کریما کی نیند تو اٹھ جاتی اور بولتی ہے ممی 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 ایسے بولکہ اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے اس کی ممی نے اس کی انگلی چاہی میں دھوا دیتی تو بولتی ہے ممی 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 اوکی دشمن ہو ایسا کوئی ماں کرتا ہے تو اس کی ماں بولتی ہے بھانجی بیٹا جی ایسا میں کرتی ہوں اب چپ چپ سے اٹھو تم اور چلو شادی کی تیاری ہونے والی ہلدی ہونے والی چپ چپ سے نہا دھو کے ریڈی ہو جاؤ تو گریما بولتی ہے ممی ہلدی لگا کے تو نہا نہیں ہے پھر کیوں میں ہلدی پھر نہا کے تیار ہوں تو گریما بولتی ہے تم نہ زیادہ نوٹیں کی مت کرو اور اچھے سیٹ تیار ہو کے آنا اور تم جنس ٹی شیٹ پہ لینا کیونکہ تم دلہائے بنی ہو تم کو ڈریس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو گریما دل ہی دل میں بولتی ہے چلو خوش تو شانتی ملے لڑکا بننے صحیح ہے دلہ بننے کی جنس ٹی شیٹ پہننے ملے ہم سے کم ان لڑکی ہوگی جیسے نا یہ پھٹا پھٹا اس سے نہیں ہوتا بھئی اچھا ہوا ہرکا ہی بنگی ایسے خوش ہو جاتی اور جب بردستی بے من فریش ہونے چلی جاتی اور جنس ٹی شیٹ پہنن کے وہ بھی پندال میں پہنی ہوئی ہوتی ہے اگدم سٹیج سجا ہوا ہوتا پہلے ہی بیٹھ ہوئی ہوتی اس کے ساتھ پھٹ کرنے لگتے اور سب کو تعریف کر رہے ہوتے تو یہ لو ساری میں کتنی زیادہ اچھے لگ رہی ہے تو سچ میں جھوٹ موٹ کے دلان میں کتنی زیادہ سندر لگ اس کے ساتھ سب پک اٹھ رہے ہوتے اور پرینکہ بھی پوست دے مس دیکھ تو مز لے 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 سب ساتھ رہی ہوتی ہے سب سب پکر 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 پوچھ رہی ہوتی میں کیسے لگ رہی ہو ایک سو ہی لگ رہی ہو نا گریمہ اور گریمہ کے ممی پندال میں پہنچ گریمہ کی ممی پینکہ پاس چلی جاتی بیٹا تم کتنی سندر لگ رہی ہو ایک تم کاش گریمہ میری بیٹی ہوتی سچ میں شادی کر لیتی آج بیٹا ہوتی سچ میں شادی کر لیتی تم ہمارے اس کے ساتھ ایسے بلک اس کے بلائے لینے لگتی ہے اور اس کے ساتھ فوٹو کیچنے لگتی ہے اور گریمہ سٹیج کے نیچے کڑے ہو کے سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے سچ میں یہ لڑکیاں کیسی ہے کون سی لڑکیاں ہوتی کتنی نو تھنکی لڑکیاں ہیں یہ ایسے سوچ رہی ہوتی ہے تو جیسے سٹیج کے نیچے سارے لڑکیاں گریمہ کو دیکھتے ہیں اس کو کھیچ لیتے اور بلتے ہماری دو ہاتھ نیچے ہے اس کے ساتھ باقی رہ گیا اس بلک نیچے اتر دے اور اس کو بھی کھیچ کے سٹیج کے اوپر لے جاتے اور گریمہ کے باجوں میں بٹھا دیتے اتنے جور سے اس کو کھیچ کے بٹھاتے ہے کہ گریمہ پریانگہ پریانگہ کے اوپر گر جاتی ہے جیسے پریانگہ کے اوپر گرتی ہے ان دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے یار تم دونوں کی صحیح میں کتنی اچھے پکا ہی کتنا صحیح لگ رہے ہو تم دونوں سچ میں دلہ دلن جیسے رومانٹک فوز دے رہے ہو ہے کیا بات ہے ایسے بول اس کو چھیڑھ لگتے تب گریمہ ہو جاتی ہے اور تھوڑا س پریانگہ سے دور ہٹکے سے بیٹھ رہتی ہے سارے لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں سے چپکے سیلپی لینے لگتے ہیں فوٹو لگنے لگتے ہیں ان سب چیزوں میں جو ٹیبل ہوتا جس کے اوپر دونوں بیٹھے ہوتے اور زیادہ لڑکے آنکے ان دونوں کے بیج پاس بیٹھ جاتی تو ان دونوں آنے سے ان دونوں کو تھوڑا سا ان کمفرٹی بل لگ رہا ہوتے بی آنکے بیٹھوڑی آنکمفرٹی بل ہوتی ہے اور گریمہ بھی تھوڑی آنکمفرٹی بل ہوتی ہے باکہ یہ جو ان کے سارے فرینز ہوتے ہیں ان کو اتنا نوٹیس نہیں کرتے اور لوگ اتنا کلوز ہوگی اکتما سیلپی فوٹو کھیج رہے ہوتے اور پریانکہ سیلپی فوٹو کھیج میں وہ گریمہ کو تھوڑا اکنے اور کر دیتی ہے اور وہ بھی اچھے اچھے فیس کرنے لگتی ہے پر گریمہ پریانکہ کو اتنا کلوز پاک ہے اکتما لگ رہا ہوتے اکتما گریمہ کی نظر بار بار پریانکہ کے اوپر جاری ہوتی ہے اور بار بار پوس کو دیکھ رہی ہوتی سب سے ویک خبر پریانکہ ایک دم سیلپی لینے میں بیست ہوتی ہے اور اس کا دھیان گریمہ کے اوپر بلکل نہیں ہوتا اور گریمہ کیا دھی رہے دیرے پریانکہ کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہا ہوتا ہے اوہ فرین اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھ دیکھ دی آگے کی شیئر میں کیا ہوتا ہے اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگ رہی تو پلیس ویڈیو کر دیجئے لائک شیئر and کومنٹ اور جو لگ چینل پر نیو پلیس کر پیار چینل کو کر دیجئے لائک شان and کومنٹ اور آپ کوئی سجیشن ہے تو بھی کومنٹ بکس میں دے سکتے لئے اتنا بہت زیادہ خیال رکھی بائ بائ